موسیقی بائیڈن نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب وہ افواج جو ہیں افغانستان سے امریکی افواج غیر ملکی افواج کا قبضہ اس سال سپٹمبر میں ختم کر دیں گے نائن الیون کا دن انہوں نے منتخب کیا ہے اور اس سے پہلے یکم مائی کو یعنی یکم مائی کو معاہدہ تھا امریکی حکومت اس وقت تھے صدر ٹرمپ اور افغان طالبان کے درمیان دوہا میں ہوا تھا پیس ایگریمنٹ امن معاہدہ جس کے تحت یکم مائی کو تمام غیر ملکی فوجی قبضہ ختم ہونا تھا افغانستان سے اور اب کم از کم تعداد ہے پچیس سو امریکی فوجی افغانستان میں ہیں اور کچھ نیٹو کے فوجی موجود ہیں کافی تنازیات ہوئے اور اس دوران نشب افراز آئے جو بائیڈن آئے اور جو بائیڈن نے امن معاہدے میں یکم مائی کی ڈیڈلائن کو قائم نہ رکھنے کا اعلان کیا اور انہوں نے افغان طالبان سے مزید ریایتیں حاصل کرنے کی کوشش کی اور کچھ شرائط آئیت کی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لگا کہ یہ امن معاہدہ پھر خراب ہو جائے گا اور افغانستان ایک نئی خونی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موسکو میں افغان سمٹ ہوئی اس میں افغان طالبان ایران چائنہ پاکستان سب کے سب شریک ہوئے ظلم خلیلزاد بھی شریک ہوئے اور جبکہ ابھی جو ترکی میں سمٹ ہو رہی ہے اس میں افغان طالبان نے جانے سے انکار کر دیا اور اس کا بائیکوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اب جو بات بھی ہوگی امن معاہدے پہ عمل درامر اور یکمائی کا جو معاہدہ ہے یکمائی کو افغانستان سے فوجے نکالنے کا اس کے بعد ہوگی اس طور پر صورتحال کافی گھمبیر اشرف غنی صاحب نے بھی اقدادار چھوڑنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ نئے انتخابات کروائے جائیں لیکن دوسری جانب جو کوشش ہو رہی تھی وہ تھی عبوری حکومت کا قیام جس میں تمام سٹیک ہولڈرز تمام جو گروپس ہیں ان کی نمائندگی ہو وہ آئے اور وہ آکے انتخابات کروائے پھر ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آیا اور اس میں یہ تھا کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کی ریپورٹ آئی اور اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ افغان طالبان اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ پورے افغانستان پر قبضہ کر سکتے ہیں اور یہی وہ خوف تھا جس کی وجہ سے امریکی افاج کو اور غیر ملکی افاج کو رکا جا رہا تھا اور اس میں بہت زیادہ کمزور طبقہ جو تھا وہ ظاہر ہے افغان حکومت تھی وہ سمجھتی تھی کہ اگر امریکہ اور غیر ملکی افاج چلے گئے تو پھر معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اب جو ایک اہم ترین اعلان ہوا وہ کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے اور اس کے بارے میں بقاعدہ طور پر اعلان جو ہے وہ آج کسی وقت کر دیا جائے گا کہ معاملہ سنبھالا جائے اور امریکی انتظامیاں اور امریکہ بطور حکومت کے اب اس امن معاہدے کو نائن الیون تک لے گئی نائن الیون کی تاریخ کیوں رکھی گئی وہ اس لیے رکھی گئی آپ کو معلوم ہے کہ نائن الیون کو ہی بڑا ایک حادثہ ہوا تھا اور امریکہ میں جس کے بعد یہ پھر افغانستان کی جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اور اسی مناسبت سے بیس سال بعد افغانستان سے امریکی فوجیں اور غیر ملکی افاج اپنا قبضہ اپنا تسلط ختم کر دیں گی اس دوران انہوں نے کیا کھویا کیا پایا وہ کہتے ہیں جی کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارانے اور افغانستان کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن افغانستان کو نہ تو فتح کر سکے نہ ہی قبضہ ہو سکا بلکہ انہیں افغان طالبان کے ساتھ جن کو بیس سال تک دہشتگرد کہا جاتا رہا جن سے جنگ ہوتی رہی اور بھرپور جنگ کی گئی انہیں کے ساتھ امن معاہدہ کرنا پڑا اور ان سے ہی محفوظ راستہ مانگنا پڑا کیوں کہہ سکتے ہیں کہ عملا تو یہی بات ہے کہ ایک شکست کو تسلیم کیا گیا اور اس کو مانا گیا کہ دنیا بھر کی افواج نہتے افغان طالبان کو زیر نہ کر سکے اور افغان سرزمین پہ قبضہ نہ کر سکے تو یہ صورتحال ہے تو ہم اس لیے خوش ہیں کہ ہمارے پڑوس میں جو کچھ ہوا اور اس کے سرات پاکستان میں بھی ہم نے بھکتے تو اگر افغانستان میں امن ہوگا تو ظاہر ہے ہمارے ہاں بھی امن ہوگا اور ہماری مغربی سردیں محفوظ کہلائیں گی بعد ہم لگا چکے ہیں پاک افغان بارڈر پر بھی پاک ایران بارڈر پر بھی تو لہٰذا ہماری طرف سے اب کوئی نہیں ہے اور یہ چیز ہوئی ہے شہر استمبول میں کانفنس ہوگی لیکن اس میں افغان طالبان نہیں جائیں گے اور اب امریکی صدق جو اعلان کر چکے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے افغان طالبان جو ہے اس فیصلے کو رجوع کر لیں کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یک مئی کے بعد افغان طالبان نے اپنی جنگی تیاریاں بھرپور کی ہوئی ہیں اور نہ صرف بھرپور کی ہوئی ہیں بلکہ بڑے حملوں کی تیاریاں بھی وہ کر رہے ہیں یہ تھی خبر دوسری خبر ہے ایران کے بارے میں ایران اور سعودی عرب ان کے درمیان پروکسی جنگ بدستور چل رہی ہے اور اسرائیل کے اور ایران کے درمیان بھی چل رہی ہے اور ایک دوسرے پہ جیسے موقع ملتا ہے حملے ہو رہے ہیں سعودی دو واقعات ہوئے ایک واقعہ ہوا ایران کے جہری ایک تنصیبات پہ حملہ ہوا جہری پروگرام جہاں پہ جاری تھا اس پہ حملہ ہوا سب سے پہلے اس پلانٹ کو جہری پلانٹ پہ جو حملہ ہوا یورینیم افزود کی جا رہی تھی اس کو سب سے پہلے ایران نے حادثہ قرار دیا لیکن اس کے بعد جیسے جیسے تفصیلات آتی گئیں تو پتہ چلا یہ حادثہ نہیں پھر اس کو تخریب کاری کا واقعہ قرار دے دیا گیا ایران کی طرف سے یہ ایران کا نتزن جہری تنصیب ہے وہاں پہ یہ حملہ ہوا اور اس کو پھر دہشتگردی کا حملہ قرار دیا ایران حکومت نے اور اس کے بعد جو تیسرا آیا موقف کچھ گھنٹوں کے بعد بلکہ دو دن کے بعد تو اس کے بعد یہ سارا کہا گیا کہ یہ جناب اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور اسرائیل نے ہمارے جہری پلانٹ پر حملہ کیا اور ایران نے اب دھمکی دی کہ یہ جو ہے بہت بڑا جوا کھیلا ہے ایران نے اور اس کا اب ہم بدلہ لیں گے اور بدلہ ہم نے کہاں لینا ہے اور کس جگہ لینا ہے اس کا فیصلہ بھی ہم خود کریں گے یہ ایران کہہ رہا ہے کیونکہ روسی وزیر خارجہ پہنچے ہوئے ہیں ایران تہران میں وہاں پہ موجود اور ان کے سامنے میڈیا سے گفتگو کی روسی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے بعد ایران کے وزیر خارجہ نے اور جوا زریف نے انہوں نے کہا کہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے حمل سے ایران کمزور ہوگا تو یہ اس کی بھول ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جہوری معاہدہ جو ایران کے ساتھ ہوا تھا اوبامہ دور میں اس کو بحال کیا جائے اور جورنیم جو افسود کی جا رہی ہے اس کو بند کیا جائے کیونکہ وہ معاہدے کے معاہدے کے مطابق وہ مختار بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کے بعد مسلسل اسرائیل کے جاسوس ایران میں یہ تخریب کاریاں کر رہے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں ایران کے جو جہوری پروگرام کے خالق اور چیف تھے ان کو بھی کیا کہنا چاہیے نشانہ بنایا جا چکا ہے اسرائیل کی طرف سے ان کو بھی شہید کیا جا چکا ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ اسرائیل نہیں بلکہ ایران کے اندر ہی فوج نے ہی بغاوت کی اور انہوں نے اپنے ہی سائنشدان کو مار دیا اور وہ کام کر رہے تھے اسرائیل اور امریکہ کے لیے تو اس حد تک اسرائیل میں حالات خراب ہو چکے ہیں اور غیر ملکی اداروں کے خفیہ ایجنسیوں کے لوگ موجود ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں اس کا اب اسرائیل سے دوبارہ پھر اس کا الزام بھی اسرائیل پہ لگایا گیا ایران نے اور کہا گیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور بڑی جنگ کی صورت میں لیں گے اور ایران کا یہ کہنا ہے اور واقعتاً بات تو یہی ہے کہ ان کو پروگرام جہری جو موہدہ ہے اس کی طرف واپس لانے کی کوشش جا رہی ہیں ایک طرف اس سے مذاکرات کی جا رہے ہیں یورپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں لیکن دوسری جانب ایران کو ذرا دباؤ میں لانے کے لیے اس طرح کے کام بھی کیے جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جبکہ دوسرا رخ یہ بھی پھر آ جائیں سعودی عرب اور یہ واقعت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک بھی کر رہے ہیں این اسی وقت جب ادھر واقع ہوا ادھر سعودی آئل تنسیب بات پر ہوسی ملیشیا نے ڈرون حملے کی ہے اور ڈرون حملے کر کے اور مسلسل یہ حملے ہو رہے ہیں اور اس میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن تیل تنسیب بات پر جو ڈرون حملے کرنے کی کوشش کی گئی اس سے انہوں نے کہا کہ یہ ہوا جی خمیس اور مشیط یہ دو ہیں اور جیزان پر کیے گئے ہیں یہ ڈرون حملے اور ان کو ناکام بنا دیا گیا فضاء میں پہلے بھی یہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جو ہوسی ملیشیا ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے ایران یہ ایران کی پروکسی ہے تو ادھر جمن کے علاقے مارے میں بھی ہوسی ملیشیا اور منصور حادی حکومت کی حامی افعاد میں جھڑبوں کا سلسلہ جاری ہے اور ستر افراد ہلاک ہو چکے ہیں تو معاملہ ہے پروکسیز ہر جگہ لڑائی لڑی جا رہی ہے لیکن دوسری جانے پر ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جنگی جرائیم کی تحقیقات اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہیں اور اسرائیل کا بین الاقوامی عدالت سے تعاون نہ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے اس سے پہلے بھی یہ جو جنگی جرائیم ہیں تحقیقات ہوئیں یہ اسرائیل کے زیر قبضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر تحقیقات شروع کی گئیں تھیں اس کو رکوانے کی کوشش کی گئی امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے لیکن عالمی عدالت انصاف جنگی جرائیم کی جو بین الاقوامی عدالت ہے اس نے کسی قسم کا پریشر قبول نہیں کیا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا تھا لہٰذا اب یہ ہو رہا ہے کہ فلسطینی علاقوں میں مووینہ جنگی جرائیم سے متعلق تحقیقات میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کہتے ہیں اسے آئی سی سی انٹرنیشنل کرمینل کورٹ وہ اس کے پاس اب اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے اور ہم نے کوئی جنگی جرائیم نہیں کیے لیکن عالمی عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہوگا آپ کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا آئی سی سی نے نو مارش کو جی اسرائیل کی حکومت اور فلسطینی ایتھارٹی کو خطر سال کیا تھا جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ وہ ایک ماہ کے اندر ججز کو بتائیں کہ کیا وہ اپنے تائیں ان جرائیم کی تحقیقات کر رہے ہیں جن کی تحقیقات آئی سی سی کر رہا ہے تو یہ ڈیڈ لائن ڈیڈ لائن ختم ہو گئی اور وزیر عظم اسرائیل کے نیتن یاہو نے کہا کہ ان کی حکومت نے آئی سی سی سے تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور خط کا جواب بھی دے دیا ہے لہٰذا اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا یہ اب عالمی عدالت ہی فیصلہ کرے گی کہ وہ اسرائیل کے خلاف یک طرفہ کاروائی شروع کرے یا پھر نہ کرے کیونکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی پروسیکیوٹر پر ٹرمپ دور میں آئے پبندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور بین الاقوامی عدالت نے امریکی فیصلے تو ہر طرح کی چل رہی ہے درمیان میں اسرائیل کو بھی قابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ نہ اپنے سائش سے بڑھے ظاہر ہے سوپر طاقت اپنے انداز سے کھیل دیئے تو یہ تھی کچھ خبریں میں نے کہا آپ سے شیئر کرلوں اجازت دیجئے اللہ حافظ